ایک اعلان یارہ مارچ بستی میاں پنجا مجلس عزاؤزی جہدر جمہورد نام ورزاکرین خطاب فرمیسن اختزام مجلس زیشان حیدر نویو خان ڈیرہ غازی خان علا نویو خان اکریسی یارہ مارچ بستی میاں پنجا ہون تو ایسا ہونے شہن شیف عزیر مصحب جناب عباس رضا جنڈوی صاحب بسم اللہ 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 تو سلام علیہ اور یہ نسلہ بادران بھئی بسم اللہ کرام اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دیدات بلانتار سلوات تو آپ کو نظر نہ لگے تواری محبت نوڑے دیا ہے ایک سطر ہور پڑھ دا تواری نسلہ بادران بھئی کچھیا لے تو سا حق ادا کر چھوڑے ہے بسم اللہ کرام ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہے داری میں بسم اللہ کرنا جناب لکھ لکھ بسم اللہ کرنا جی نہ ہاتھا نو سلام میں جڑے ہاتھ بلان دو گئے تو اسلام علیہ مانکانا نبیان آدم و بینل مائی وطین نارائے حیدری مولا جان دین مہدر کر آئے ارش والے بھی اسے اقدہ کشا کہتے ہیں جڑے بولیو تو انو سلام ہے بھئی توڑی نسلہ باد ہو منچا چاہا ارش والے بھی اسے اقدہ کشا کہتے ہیں اور در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ میرا دل ہے کہ میں شان رسالت پڑھا جی اگر دل ہے تو اڑھتے میں شان رسالت آج پڑھتا ارش والے بھی اسے اقدہ کشا کہتے ہیں در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ قدردان لوگ بیٹھے ہو ہم آدھی اہلِ بیعت نو سن کے بیٹھے ہو تو سہی دا سونا سنے آئے توڑے محبت نوڑے دے ہویا میار نوڑے دے ہویا میار سماعت نوڑے دے ہویا میں اسے شروع کی تھی شان رسالت ارش والے بھی اسے اقدہ کشا کہتے ہیں در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں ارش کرے احمق سلامِ کچھی توڑے نا سلام آدھون بھئی کیا بات ہے واقعی سنن دے موڑ اچھو تسان بسم اللہ کا نا جی حیدری یہ میں حماد اہلِ بیعت جناب نے سنے ہیں نا اس میارتے تھے میں نہیں جناب نے پہنچا سکتا مگر یہ دربار بھونڈا ہے یہ دربار ایسا ہے جیسی نیت ویسی مراد ہے میں جناب زلیخہ دی ترہ جناب زلیخہ دی ترہ سوت دی اٹی لائے کے آیا بخت ازمامن لگا ازمامن کچھی آلِ بخت غور کرے ارش والے بھی اسے اقدہ کشا کہتے ہیں در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ نتیجہ مر لگ گیا جی در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں ارز کرے آمکو اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو ارے جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے بھئی کیا بات ہے تو اڈیا کی دیلو سلامے میں بسم اللہ کرا جی تو انہوں لگ لگ بسم اللہ کرا جی تو انہوں لگ لگ بسم اللہ کرا جی تو انہوں لگ نسل آباد ہوں انہ جی اگر انجے سنو تو میں بلکل زیرو میٹر ایک نات رسول مقبول بڑھدہ دل ہے سارے اندہ بہت خوبصورت نات جی اس سال میں بادشاہ دے زہور تے پڑی تے بکھارا لینہ میں سنوے دا سارے اندھی اجازت ہے سونی توجہ کر کے بیٹھن کوچھ بزرگ بلیندے نہیں پہ مگر توجہ دنال بیٹھے انہوں نے توجہ دیج بانا میرے واسطے کافی ہے جو حسنین کا نانا ہے وہ جو حسنین کا نانا ہے وہ اگلی گال جشیہ نہیں بولنا تے میں کتے کرا توجہ کرے آئے جو حسنین کا نانا ہے وہ اللہ کا سرمایا ہے جس دا ایمان نے بولے ہے بھئی بسم اللہ کرا جی میں نات پڑھنیئے تھے دس سنے کے نات کے میں پڑھی جان دی تو اٹھے تاون دلال بگر گوھر کرے آئے جو حسنین کا نانا ہے وہ اللہ کا سرمایا ہے جو حسنین کا نانا ہے وہ اعلان کر رہے ہیں جی شیعہ قوم دی طرف ہو جھنوی اعلان کر رہے آئے جو حسنین کا نانا ہے وہ اللہ کا سرمایا ہے رب نے کس میں کھائیں اس کی جس دھردے پہ آیا ہے انہا حسن سلام ہے بھئی بسم اللہ کرا آگا جی بھئی کیا بات ہے اے در موسم کافی تبدیل ہو گیا ہے میرا دل لے انجھے پڑا جو میں پڑندہ دیا قدردان لوگ بیٹھے ہو منور عباس لاکر صاحب قدردان لوگ بیٹھے ہو آگا صاحب اس تو گے گال نہیں ہو سکتی نات دے بیچ جڑی میں کرن لگا ایڈیاں ڈیاں وڈیاں گلنہ سنکے تسی بول لے جی تے امید تے میں نے نہیں آیا چونکہ دربارے امام حسین علیہ السلام ہے سار جاؤ تیرے دیکھو میرے پاس ڈونڈ رہے ہیں پاک نبی کے سائے کو کچھینو سلام ہے بھائی دوسرہ قدر کی دوسرہ مول پایا ہے میں بسم اللہ کرا جی کروڑ کروڑ بسم اللہ کرا سای کیا باتیں گوھر کرے آئے پوری توجہ دا طالبہ میں لہو کرا جلاب دا غور تا کرو ایتھ ٹھانڈ پا منی میں وعدہ پیا کر دا دلیا اپے دگے دلیا دلیا جزدہ ہاتھ نبی دا مہتاج بلاندہ رہے ناری بسم اللہ کرا جی کچھی کروڑ آنے بھائی بسم اللہ کرا جیند رہو جیندہ دل لاکھے جی چاچا سمجھ آ رہی ہے لات دی گال جڑی اگیوں ور لگی ہے میرے چاچے نے دعامہ کرنی ہے اپنے نوکر دیواز دے توجہ دھا کرو دلیا اب تک ڈونڈ رہی ہے پاک نبی کے سائے کو کیسے نظر آتا دنیا کو اللہ اسے کہا سایا ہے تو آنو سلام ہے بجڑے بول لے ہو تجڑے بندے نہیں بولے تو آنوالیکمہ سلام گالتے میں مشکل نہیں کی تھی چلو بسم اللہ بسم اللہ چلو جنہوں سمجھ نہیں آئی میں آرام دنال پڑھ دا توجہ نال سنے بہت بڑا مسئلہ میں حل پہ کر دا نبی دے سائے نو بندے لب دے پہن نا دھونڈ دے بندے سار جاؤ دے دیکھو میرے پاس ہے دنیا اب تک دونڈ رہی ہے پاک نبی کے سائے کو کیسے نظر آتا دنیا کو اللہ اسے کہا سایا ہے صدقے صدقے جی زوار صاحب بڑی روحانیت مولا جاندہ ہے بڑی روحانیت مالک بانیان دی توفیقات دیو چیزا فرما من سادات غیر سادات نبی دی جتی دا صدقہ آباد رو تے جیڑا بندہ تے چاچا نبی دا صدقہ کھاندہ ہے او زبان چپنے راندے اے پکی گانے غور کرے آئے میں آسان کردہ جیڑا بندہ میرے ہون تک نہیں بولے آ نات سمجھ کے نہیں پیا بولدہ سار چاہو تیرے دیکھو میرے پاسے جبرائیل جان دے ہو چاچا جاگی میں بہت بڑی گال کرنے لگا جبرائیل نہیں لایا تھا یہ قرآن محمد پہ جنہیں چپ کیتے ہو سیانے ہو بڑے سیانے بندے بیٹھے ہو نا غور کرے آئے توڑے چپ کرن دیوچ بھی ایک راز ہے تو سا چپ اس واسے کیتے ہو کہ جھنڈوی یہ راز کھوڑ چلو میں شیر دیوچ راز کا کھولے اندہ دوار سب غور کرے آئے جبرائیل نہیں لایا تھا یہ قرآن محمد پہ یہ قرآن تو تیرا رجب کو مولا علی خود لایا ہے کیا باتیں انہیں حتن و سلامیں جڑے ہاتھ بلان دو گئن بھئی بسم اللہ کرا جی لاک لاک بسم اللہ کرا ہاتھ اجھے ہاتھ اجھے ہاتھ اجھے ہاداری بسم اللہ کرا جلا صدق جوا خیر ہوئے بادشاہ ماند یا زہدار سون یا زہدار سون ازہدار ہو اندہ ہے جڑا چکے نا تی چکدہ ہوئے جس دا پیر چوکے جمدہ ہے تیرے پیر دا ظہور تے کابے جو ہے ہاں ہاں بول بھائی تیری زندگی ہوئے اچھا تو ہاتھی عزتی قسمیں بکھر آلے ہو کوٹلے آلے ہو میں اے شیر اسلام آباد کیپیٹل لے رہی ہے اُتھے بھی اختر ڈردہ ڈردیا پڑے ہیں تیاج میرا سینہ چوڑا ہے میں شیر بڑھ گئے تھے شیر پڑھ لگا اس واسطے کے پکھر آلے قیمت ادا کر رہے ہیں کمال کر چھوڑیے تُسا بھائی سار چاہو تیرے دیکھو میرے پاسے موسیٰ نبی اولیلعظم نبی یہ ہے نا زیدکیتی مالک میں جلوہ بیکھنے زمی بیکھنے غورتے کرو ایک نوی گالش حائری دنیا دو بچ کر لگا جلوہ ڈٹھا بے ہوش ہو گیا آؤ میں ڈسا کوٹلے آلے ہو کہیں دا جلوہ پڑے سے حتن سلامے پڑی خیر ہو جاوے غور کرے آئے پوری توجہ دا طالبہ موسیٰ نبی بے ہوش ہو گیا تُسا تے حیرانو غور کرے آئے میں جلوہ دکھاونا ہے کس شینشاہ دا جلوہ ڈٹھا تے بے ہوش ہو یا غور تا کرو تُو ربے جسے جلوے سے موسا تیر تلک بے ہوش رہے تُو ربے جسے جلوے سے موسا تیر تلک بے ہوش رہے سر برنے پاؤں باکِ نا خُن سے پردہ سرگایا ہے بسم اللہ کرا جلال لاکھ لاکھ بسم اللہ کرا جی مالک تو اڑے ترازی ہو من جی بسم اللہ کرا جی ہاتھوں چاہاں ڈیاری ڈیاری لو جی جی میں سون دے پائے ہو ایک لمحے دلی دیر نہیں کرنی اٹھو بھائی اے کو بیٹھن واس دے ہیں لو میں ایک اعلان سارا ہوں آج بتا لاکھ جانا تو آتا ہے شاباز تیری خیر ہو جا بے جدا سونا تُو سا سونے آئے نا اددہ سونا اعلان سارا ہوں بسم اللہ کرا جناب کیا آلے ہاں ہم سب چی کو خیریت میں سا رہے ہیں آل کی ولا کا چمن کھل رہا ہے علی وال سارے ادھر آ رہے ہیں صدقے جواب تبدیل ہو گئی ہے ساری لیند صدقے 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 اعلان چنگا نہیں لگیا جہاں کوئی نہ ہوئے ازدہ حسین ہے غور کر اعلی کی ولا کا چمن کھل رہا ہے اعلی وال سارے ادھر آ رہے ہیں علی کی ولا کا چمن کھل رہا ہے علی وال سارے ادھر آ رہے ہیں اعلی وال سارے ادھر آ رہے ہیں علی کی ولا کا چمن کھل رہا ہے علی وال سارے ادھر آ رہے ہیں علی وال سارے ادھر آ رہے ہیں جدر ہے جہاں ادھر جا رہے ہیں آئے آئے بسم اللہ کرا ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہیدری کیا بات ہے بھئی جی میں لوکرہ میں غلامہ ہر معاتمی دا لوکر میں توڑا بھی لوکر دنا جیڑے بندل نہیں پہ بول دے توڑا بھی لوکر لوکری جو دعویہ ادھر آئے ہیں سار چاہو تے دیکھو میرے پاس ہے علی کی ولا کا چمن کھل رہا ہے علی وال سارے ادھر آ رہے ہیں علی کی ولا کا چمن کھل رہا ہے علی وال سارے ادھر آ رہے ہیں علی کے جو دشمن بنے ہیں جیدھر ہے جہنم ادھر جا رہے ہیں سد کے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہیدری بسم اللہ کنا پہ کیا بات ہے تو انہوں نظر نہ لگے تے بندہ ہو بے ایتھوں علی در نوکر اس انہوں نظر لگ دی بھی نہیں سار چاہو ہلا لگے میرے پاس ہے پوری توجہ دہ تالہ شاڑ کریں جی میں سن دے پہننا دوار صاحب انہوں نال لگے ٹھوڑنا چاہی دے ڈھلے ناو انجن میدان مباحلہ ڈھلا ہو ہندہ ہے جس دے پیر دا نام میدان دے وچائیں شرم آوے چچا جی حیدری یا علی سارے آنکھوں نال آیا حیدری تو سا جتھے ڈھلے تھی گئے میں اتھا ہی مسائب شروع کر لینے اگر سن لائے تھوڑا اتاون کرے آئے میدان مباحلہ پڑھا یہ میدان مباحلہ اکھاندے سامنے نظر نہ آبے تے میں بادشاہ دعزا کر ہی نہیں سار چاہدے لیکھ میرے پاس ہے کی جلل ہوگو پوری توجہ دہ تالہ انہاں انہاں مبالے دے واسطے ایک وڈہ پادری دور تو چوایا بہت زیادہ عمر رسید آئی اختر جڑا اتنا زیادہ عمر رسید آئی اس دے ابرو لٹک کے اکھیں دے سامنے آگئے ہیں سمجھا ہے میں تاریخ پڑھ رہے ہیں چونکہ میرے تو پہلے ہم آدے اہلِ بیعت پڑھے ہیں سار چوہ حلال یہ دیکھو میرے پاس ہے ذمہ داری دنالباد پہ کر جہاں چاہ کے گھنائے میدان مباحلہ تو اڑی عزت دی کا سمجھ اڑے بندے چوب کر کے بیٹھے ہو بڑا پادری چھوٹے پادری دے پاسے دیکھتا دسا تا صحیح غور دنالبے کے دسا کتنیا ہستیاں دا ظہوریں تو اڑے عقیدیں اس سلامے بھی بکھنا لیو بسم اللہ کا موجزہ اسی آگا جی میں وعدہ پہ کردہ سار چوہ حلالیو کتنیا ہستیاں دا ظہوریں دیکھتا کبلہ پانچ پیان دے تو اڑے پانچ پیان دے پانچ پیان دے پانچ پیان دے اچھا چھوٹے پادری دے پاسے دیکھتا پھر میرے قریب آ چونکہ میری ایج زیادہ ہو گئی ہے عمر ہو گئی ہے ذرا قریب آکے تے اب روچ آ میں پنجاندی زیارت کراں ہوئے 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 عقیدہ لے لوگ بیٹھے ہو نا اے ڈھری سار چوہ حلالیو دیکھو میرے پاسے پنجاندی زیارت کراں میں بندہ ویکھنے جڑا ساں گھندہ ہے چو پراسی کی میں جنابِ سیدہ دی نالین دست کا موجزہ ہو سی اے قریب آیا اے سب روچ آئے بڑا پادری گسے دوچوا گیا آگ بگولا ہو گیا چھوٹو کہ میں نرمزہ کیتا ہی تو میں کو آکھیا کہ پانجاندے پین میکنو تو ایک نظر پہ آندھا ہے تو عڈے عقیدے نو سرامے بھی بکھرا لے بسم اللہ کھرا جی اے داری لکھ لکھ بسم اللہ کھرا عقیدہ لے لوگوں تو عڈیزت دی کا سمیں پھنجی سمجھ کف کفی لرزا بڑا پادری کمدہ پی آئے دردہ پی آئے ساری قوم خالہ بڑایا درمیان دے وچھ بڑا پادری قوم ڈے کر دی کملا طبیعت تا ٹھیک ہے مزائی تا درست ہے اگر بیمار ہوتا کوئی ڈاکٹر بلوا بیئے تو سچ چپ کر گیا ہے تو عڈیزت دی کا سمیں گالی کریں نل پادری ہکا گال کریں دے مباحلہ نہیں کرنا سار چاہتے دیکھ میرے پاسے اے ہکا گال کریں دے مباحلہ نہیں کرنا مباحلہ نہیں کرنا مباحلہ نہیں کرنا ساری قوم نے حالہ بڑھایا ہے دیکھ یا دی کبلا تو انہوں اتنی دور تو سنوایا ہے مباحلہ دے واسطے انہوں نے مباحلہ جو کرنا ہے تو ساں کیوں نہیں کریں دے کیوں نہیں کریں دے تو عڈی عزت دی کا سمیں بکھرا لے ہو سار چھکا کے ہاتھ چھوڑ کے تے گال کری یاد آئے وہ مخدومہ دو ہونے گھر کو در میں آئے وہ کولین میں اب بابا کی ماں ہے یہاں ہاتھیں گے تلے رہ گیا ہے جہاں میری سینڈ کلا خیرات نہیں منگی خیر ہوئے سار چھو تیرے کھو میرے پاسے اس تو خوبصورت ترتیب میں آج تک کسے شاعر کسے ذاکر کلو نہیں سنی سار چھو حلالیو دیکھو میرے پاسے پوری توجہ دا طالبہ ترتیب سننی یہ گل کریا کی وہ مخدومہ دو ہونے کے جو در میں آئے وہ کونین میں اپنے بابا کی میں ہے لبوت کے قدموں پھجس کے قدم ہیں انہیں دھاپنے میں تضا آ رہے ہیں تو آٹے اقیدیں سلام ابھی بکچی تُسا حق ادا کر چھوڑی ہے سبحان اللہ صد کیا ہوا جیندے رو اچھا جیڑے بندے نہیں پہ بولیندے میں دے پڑھن دے وچ شاکھے تو آٹے سننے دے وچ کوئی شاکھے چلو میں کوشش کر دا ساری قوم مبالے دوا سے اکٹھی تھے یہی انجھے ہے نا جینے مبالے دوا سے اکٹھے تھے نا وہ ساری قوم ہونے پادری دے پاسے دیکھا دن کے بلا تو آری ضعیفی بھی سارے سامنے ہے پہی مگر اگر تُسا تھکے نہیں تو دل پہ آدھا انہا پنجان دی شان سا کو ہور سناؤ چاچا تیری عزت بھی قسمیں عیسائی سنکے تو ٹھر دے پہے غوڑ کرے آئے پوری توجہ دا طالبہ مالکہ دے عزتدار عزتدار عزتداروں ہوندہ ہے جیڑا محرد تے بولے حق تے بولے سارچا ہلالیوں دیکھو میرے پاسے پوری توجہ دا طالبہ ساری قوم دے درمیان بزرگ پادری وڈا پادری قوم دے پاسے دیکھا درگر سن دے ہو 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 تے توجہ دے نہ سنو گل کریا کی یہ انجیل سے میں نہ تحقیق کی ہے انہوں نے ہی عزا کی تخلیق کی ہے میرا ہاتھیں جڑا تلے رہ گیا بھئی میں بسم اللہ کران جی بسم اللہ کران جی ہاتھوں جہاں داری بسم اللہ کران لاکھ لاکھ بسم اللہ کران تُسا جین دے رہو اگر چھوڑ دے وہاں تے حق ادا نہیں ہوندہ توڑی عزت دی قصہ میں میں نے یہ ساری نظم پڑھن دی اجازت ہے جتنا سوڑا تُسا سن دے پائے ہو دل پہ آدھا کہ پڑھا سارچا ہلالیوں دیکھو میرے پاسے مکمل کرنا چاہنا بڑا بہدری عیسائیوں دے پاسے لے کے قوم دے پاسے لے کے گلکڑی آدھا ہے یہ دل سے میں نہ کہت کی ہے انہوں نے ہی ساتھ تخلیق کی ہے دعائے بلو اور خود کو بچا لو خدا کے مزاج آشنا آ رہے ہیں بسم اللہ کرنا سیدادا لاکھ لاکھ بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا چاچا صحیح کوئی نوکر دی نوکر دا لطفہ رہے ہیں غور کرے ہیں جناب پوری توجہ دا طالب اس نظم دا دل شہر آگیا ہے دکھ لگ سی اگر ہون بندیاں سیرہ لائیا ہے ٹھیک ہے جی ہون دکھ لگ سی سار چاہو دے رکھو میرے پاسے زبان حلابنی چاہی دی ہے پوری توجہ دا طالب ایک کتار ٹوری کتار دی ساما جاندی ہے تو اکو اے کدی بل ادا کی تین بینک دے باہر کھڑے ہوگا دوسرا بڑی بڑی لمبی لمبی لین لگی ہون دی ہے میں ایک لین دا ذکر کرنا ہوں جو میں شوکہ صاحب راز دیوچ گال نہیں کر گئے ہیں میں ایک راز دیوچ گال کر رہا ہوں توجہ کرے آئے ایک کتار ٹوری ایک لین ٹوری کتھوں رائے وینڈ تو صدقے کچھی زندہ بات کیا باتیں صدقے تھی وہاں کمال ہو گئی کتار ٹوردی 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 میدانے معاشرچ بریک ہو گئی بریک ہوئی تے کافی دیر بندے ہل نہیں کوئی سمجھ آ گئی ہے ویچ کچھ اُبھالی طبیعت دے بندے آن کیا باتیں سبحان اللہ کیا باتیں زاکرے تیر رانہ عطا حسین محاجر صاحب دا شاگر دے تے میرا چھوٹا بیرے سارچاو تے رکھو میرے پاسے ہینڈ بریک ہو گئی ہون راضی ہو غور کر رہے جناب جدا کافی دیر تک بریک لگی رہ گئی ویچ کچھ بندے چلو اتنی گل کر دے آن ترائے بندے ہیں دی طبیعت بوں کو اُبھالی آئی وہ اُبھالے تھی کہ لین چو کتار چو باہر نکلے شیاں دے نصیب جاگ پہ صد کے تھی وہاں میں بھی رائے ونڈوں آیاں تو سب پریشان نہیں تھی وہاں ایک توارے نوکر دا گھار رائے ونڈے تے ایک گھار اسلام آباد ہے حسین دی جتی دا صدقہ ذاتی اوقات ایک ٹکے دی نہیں سار چاوڑے کھو میرے پاسے پوری توجہ دا تھالا باں اترائے نکلے چاچا سائیں تیری عزت دی قسمیں چور رستیوں جنت دے وچ وڑ دے پیان جی میں وڑ دے پیان چور رستیوں گال ہو گئی ہے بڑی مرضی دی بات ہے چور رستیوں جنت دے وچ وڑ دے پیان ہون میں بیگ دا کیڑی کیڑی زبان تے بلایت علی دی مہرے ہیں بہت بڑی بات کر لگا سار چاو ہلاریو دیکھو میرے پاسے وڑن لگین وڑن لگین جڑا چور رستیوں داخل ہو وڑ لگین داخل تھی وڑ لگین یا اعلان ہو یا کہ اعلان کی تا خال کے حقیقی گل کریا کی بھنے روک لو یہ ہے حیرت کے دش میں میرے مرددان کے حیرت کے دش میں ایک دوسرے چار پانچ چھے کیا بات ہے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھا نی بسم اللہ کراہ مالک تو نے ترادی ہو وارد کوئی لطفارہ جی لو جی سارا قصیدہ ایک پاسے تے آخری ستردہ اشارہ ایک پاسے قدردان لوگ بیٹھے ہو صدقے تھی وہاں غور کرے آئے غور کرے آئے کیڑا اعلان ہو یا خال کے حقیقی کیڑا اعلان کی تا کی میں بھائی انہیں رکھ لو یہ ہے آیت کے دوش میں میرے مرتضا کے ملایت کے دوش میں یہ جلت علی کے ملنگوں کی شاہ ہے یہ دشمن علی کے کدھر آ رہے ہیں ہاتھ تجھے گھر کے نہ روئے صدقے لاک لاک بسم اللہ کرا جی میں کروڑ کروڑ بسم اللہ کرا بہت شادی اضاداران ہو اچھا جہندہ دل میں میں ولانا پڑھا ہاتھ کھڑا کرے اچھا حیدری کیا بات ہے گل کریا کی کی میں بھائی انہیں رکھ لو یہ حیات کے دوش میں میرے مرتضی کے حیلائیت کے دوش میں یہ جلت علی کے ملنگوں کی شہ یہ دشمن علی کے کدھر آ رہے ہیں میں نے لطف آیا بے بے اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی بزرگالہ دے روز سن دے ہو آج نمہ سن آجی 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 چلو مساہب میں تھوڑا پڑھ گی انسان قصید راج کے پڑھا شہفاز مساہب خان سارے پڑھ گئے میں نے سارے اندر نوک کران سارے اندر نیاز ماندان سارے اندر نوک کران غلامہ سارے میرے تو چنگے سارے میرے تو اچھے بادشاہ حسین دے مدہ خان آہ چلو ٹھیک ہے اچھا جی جی میں نوکری کردہ میں نوکری کردہ اے سوڑ لو میں پڑھ دہا میں نوکری کرسا جناب میں پڑھ کے ویسا جناب انجھے نہ ویسا اچھا جی اچھا پہلے اے سوڑ سو دیتا ہے ہجابِ اسمت سے ازن لے کر میں شانِ بنتِ رسول لکھوں ہوئے ہوئے بسم اللہ کنا جی جیڑے ہاتھ بلان دو ہیں تو سا حق ادا کر چھوڑے میری سارے زندگی تھی ذاکری ایک پاس ہے توڑا پرانا نوک کنا ٹھیک ہے نوکریں توڑے سے ہم نے پیش کی تھی ہیں میری سارے زندگی تھی ذاکری ایک پاس ہے مگر جیڑے مصرے پڑھ رہے ہیں میری ساری زندگی تھی ذاکری تو وضع نہیں فیصلہ ہو سی انہیں ہجابِ اسمت سے ازن لے کر میں شانِ بنتِ رسول لکھوں پھر آکھ رہا ہجابِ اسمت سے ہمادی اہلِ بیعت رسول کے بیٹھے ہو ہجابِ اسمت سے ازن لے کر میں شانِ بنتِ رسول لکھوں کلم کے اوپر نقاب دے کر عدب سے لفظِ بطول لکھوں میں بسم اللہ کران جی لاک لاک بسم اللہ کران جی چلو جیویں سن دے پائے ہو تو ساں بھی اپنے بخت ازماؤتے تو ارنوکر بھی اپنے بخت ازمیند ہے ایک سیدھا میں ڈر دیں ڈر دیں اسلام آباد بھی نہیں پڑے اتھے پردہ پہ ٹھیک ہے چونکہ تو سا سنن دے مور دے پیچھو نا آتہارتوں کے جہاں کا جہال ہے ایزا حالات حالتوں میں پڑھنا ہے پہ بھولنے پہ بھولنے پہ بھولنے پہ بھولنے بھول سو بھولو سا کیمرے آلا بھی بھولنے ٹھیک ہے نجلا سر جاؤ دے دیکھو میرے پاسے تہارتوں کے جہانے ہیں 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 بسم اللہ کران لاکھ لاکھ بسم اللہ کران یہ حق ہے جتنا خوبصورت تو سنے آئے اگر تو ہڑے پہ چونے ایک بندہ بھی اٹھے آتے ہیں میں ایک بند پڑھ کے تو ممبر چھوڑ دے یہ ہو جائے کلام روز روز نہیں پڑھے جاندے تینار روز روز لکھے جاندے سار چاہو تیرے اکھو میرے پاس ہے میں نے تیر آوادے بچ زوار نے سٹھیا ثابت کر سا سار چاہو حلالیو دیکھو میرے پاس ہے ساری زندگی ہو گئی تو آڑی عدب سن دیا جناب سیدہ کون ہے دن نوکر بیٹھے ہو دن نوکر ہوندہ ثبوت دیونہ جی گوڑ کر رہا ہے توزین تشریح نہیں میں گل کریا کھریا نظر پڑی جو حیاتی ہی حیاء کی میفر میں ملے ہی سکو سدار دے ہی حیاء کی میفر میں سونے سونے نبی بدر ہے شریعت کا جان ہے زہادہ میں بسم اللہ کرا جی میں لاک لاک بسم اللہ کرا جناب سبحان اللہ بسم اللہ کرا جناب میں گلتے مندہ ہی نہیں نہ کہ بندے نے سمجھ نہیں آئی اونج نہ کھیر ہی ہے کہ بندے مست ہو گئے ہنجی ہے نا جی غور کرے آئے زہادہ تو اڈی تھوڑی مستی تروڑا اتنا بے مثال شیر پڑھ دا تو اڈی زدی قسم جمان درو گنگے بھی بھول لیں بندہ جناب سیدہ ذکر سنکے نہیں بھول دا میں اس بندے نو شیعہ ہی نہیں مندہ ہو بے شیعہ جناب سیدہ ذکر تے چپ رہے بنجے ضمیر ہی نہیں مندہ بھئی سر جاؤ دے دے خو میرے پاس تو زیدہ ٹیم نہیں تشریدہ ٹیم نہیں جلدی دنہ تینو شیر ہے تو نہیں کب سے ہے کیا لکھے گل ازا تو اپنے دن مطاب گئے یہ بات کہے کہ ذرا بسم اللہ کرنا ہاتھ اچھے کرو ہائی دری بسم اللہ کریے سبحان اللہ بزرگان دے حکم دی میں تعمیل کردہ جی میں پورا قصیدہ پڑھوں تیتوسا وارس زمانہ دے حکم کیتے ہیں میں دو بادشاہ ماندی زدہ قصیدہ پڑھ سا چونکہ دو علمہ دے درمیان کھڑا سرکار رب وفاد ذکر بھی آخر محمد ذکر بھی بسم اللہ کرنے ہے مور سارے اندار جیڑے بند زواری کر کیا ہے وہ ہاتھ چاہ ہو میں پھر گزارش پہ کر دا جنہ جنہ زواری کیتی یہ حد چاہو بسم اللہ کر لہو جی میں جھولی چاہ دعا پہ کر دا میرا کریم اللہ میرا رحیم اللہ ہر ازادار ہر مات میں کو اتنی دیر تک موت نہ آوے جتنی دیر تک چوڑان تا زوار نہ بن بن جائے میں پچھلے سال گیا پھر دو زریعہ دے درمیان میں ایک لائف مجلس پڑھی اتھے میں ایک قصیدہ کلیاں پڑھے آج جو دور دل ہے لگ بسم اللہ کہنا جی میں آج انہ دن آل کو قصیدہ پہ سنو گئے ممبر ملیا تو نوکر کون کربلا دے ویچ جنت دے ویچ میں نو حسائم دا ممبر ملیا ہوئے ہوئے باکر جنت دے ویچ میں دا سیاد رہ گیا جنہ میں نو ممبر ملیا نا جی ممبر دے کھڑا ہوئے میں چودھار دید دھو آئی میں محول دی اکاسی کی تھی گنگے بھی بول لے نو تھا جنہ نے میری زبان دی سمجھ نہ بھی آن دی اگنہ وہ بھی بول لے ممبر دے کھڑے تھی میں محول دیکھ کے دو سترہ پڑھی کہ کیا 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 نہیں ملتا کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے میں دوبارہ پیاد آت تیری توجہ دے واسطے سارے توجہ کرو جلے پیچھے ٹیکا لاغے بیٹھے توجہ کرو کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے دھاڑ پہ نہیں ہے صدقے صدقے جی دعا ذریعہ درمیان میں کھڑا ممبر تے کھڑے ہو کے میں کسیدہ شروع کیتا میرے سجے پاس کریم کربلا شہن شاہن دی ذری کھڑے پاس سرکار رب وفاد ذری کیا منظر اسی تو عزت دی قسم میں وڈے بادشاہ دی پاس ہاتھ جوڑ کے وڈے بادشاہ وانوں چھوٹے بادشاہ دی عزت دی ایک گال سن آئی سارے سن سن غاضی اپ آس لی روب جمال ایک چلو نئی دن نا سی غاضی عباس نئی روب جمال ایک ہے غاضی عباس نئی روب جمال ایک غاضی مولا جلال ایک zm غاضی عباس نئی روب جمال ایک ہے غاضی عباس نئی روب جمال ایک کا ہے غاضی عباس نئی روب جمال ایک ہے ہاتھ کتبہ کی بھی دشمن کو ڈرار ہے کنڈے کریم انبتا لگ گئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں بزرگاں درہ جنہاں وعدہ کیتا ہے وعدہ پورا کرسا زندگی دہتے پتہ کوئی نہیں نا سار چاہو تو دیکھا میں نے بازی پوری توجہدہ طالبہ الحمدللہ پنجگانہ نماز ادا کر دیا کر دیو نا چاچا سہی ہر نماز دے بات دویا چاہ کے دعا مانگ دیاں مالک اسامبے وارسا ساڑے وارس دا زہور تھی وے جیڑے دعائیں مانگ دیاں بولے آئے دعائیں مانگ دیا سیدہ دا دعائیں مانگ دیاں مقصد کیا ہے بادشاہ دا زہور تھی وے وارسا وے حق اور باطل دا فیصلہ تھی وے تے مادرت نال جڑے پچھے بندے چوب کر کے بیٹھے ہو تے مالک تا حاضر ناظر ہے نا ثابت ہو یا چاچا جی ثابت ہو یا ثابت ہو یا اکھی اس کعب ہلے کے سا بادشاہ واندی زیارت کر سکیئے صدقے تھی وہاں میں قربان تھی وہاں میں اُتھے قصیدہ پڑھدہ پیام تو عزت دی قصہ میں میں اکھی بند کر کے شیر پڑھے آ اکھی بند کر کے شیر پڑھے آ میرے بادشاہ میکن مل گئے چاچا ساہی میں کو جو مل لیں انتطور بھی مل گئے نا چونکہ شائرہ تو ارنوکہ راز آکرہ حسینہ آؤ ڈیکھڑو میرے پاسے میرے تھوڑا یہ سفر کرو میں وعدہ پہ کردہ ہاں عزدہ دار کو ہونے مل سل میں گل کیڑیا کھریاں آمی جو ہے کس پہ ڈھونڈ زرام مہادی کو آمی جو ہے کس پہ ڈھونڈ زرام مہادی کو ایسے لگتا ہے کہ جی ڈھونڈ زرام مہادی کو مولا پاسن پیچم میں چھپا رہا ہے ڈھونڈ 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 کھٹ پڑے ہیں کڑو جی پڑو غور کرے آئے تو ڈھونڈ زبی قصہ میں دو تاویز ہیں جی جنا زیارت کیتی ہے تاہید کرسو ڈھونڈ 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 ایک تاویز ہے اتھے تے ایک تاویز ہے تلے سرکار رب وفاد دو تاویز ہیں جنہیں تلے زیارت کر کے آئے ہو تاہید کرسو آج بھی بانکے دیکھو تے فراد دا پانی سرکار رب وفاد کبر دا تواف پیا کرنگا جنہیں زیارت کر کے آئے ہو بول سو جی تے جنہیں اکھی سکھ دیا فیین مالکتوں کو بلاوان جی سر چاہو تے دیکھو میرے باسے پوری توجہ دا طالبہ میں تلے گیاں جا کے ڈھٹھائے زندہ موجزہ زندہ موجزہ دیکھن دے بعد فیصلہ میں کڑا کی تا توجہ کرو توجہ کرو بہت بڑا شیر پڑھ لگا گل کڑیا کرے ہیں میں جو کربہ میں سکے پاک کے روزے پہ گیاں میں جو کربہ میں سکے پاک کے روزے پہ گیاں دیکھ کر پاک کے روزے پہ گیاں میں جو کربہ میں سکے پہ گیاں میں ہمارے پاک کے روزے پہ گیاں بھائی جنہیں وعدہ کی تا ہمارے پورا کریں سار چاہو جنہیں بندے ہونٹ تک میں کو موف سنے آئے ہاتھ کھڑا کریں الحمدللہ بھی کوئی بھی نہیں آج دے باہر آنے کوجین کر کے بیٹھے ہیں بولے میرے نہیں مگر آتھوں نہ کھڑا نہیں کیتا توڑی خیر ہوئے جیندے رو جناح توڑا بے جا مڑا اٹھے بڑیاں بندیاں دے بات اورا بے جانا ہی میری ذاکری مجال ہے جی جس گھردہ ذاکر اللہ ہوئے میری مجال ہے سار چاہو دے رکھو میرے پاس ہے پوری توجہ دہ تالبہ سارے مج میں تے باہر آلے جنہیں بیٹھے ہو یا جنہیں اندر ہو کوئی بھی حالات ہویا ہے کوئی بھی دور ہویا ہے بزر کو کوئی بھی دور گزریا ہے توسا آج تک اے بادشاہ دا علم کنا جھکیا ڈٹھے ہیں تو میں صد کے جام آگا جی آگا جی کیوں نہیں ممکن آو توڑا لوکہ ڈسدہ ہے آخریں کیوں نہیں ممکن بادشاہ دا علم جھکدہ کیوں نہیں جم آندروں گوں گے بھی بلے سنچا چاہ جی میں وعدہ پہ کردہا یہ علم جھکدہ کیوں نہیں کیوں نہیں جھکدہ کیوں نہیں جھکدہ توجہ دینار سنو توجہ دینار سنو توجہ دینار سنو توجہ دینار سنو ایک آواز آ رہی ہے غیب چھو آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے گل کھڑی آ رہی ہے کہ میں بھائی پردہ گیب سے آتی ہے یہ بہتی کی صدا پردہ گیب سے آتی ہے یہ بہتی کی صدا جب سے آباس کے قیبل میں ہوئے بہت سجدہ سب سے گازے کا علیہ میں نے اٹھا لیکا ہے خدکے خدکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دوہت بلند کر کے نعرہ حیدری صدقے 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 میں نوکرہ جناب دا میں گل آبا جی 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 بسم اللہ کر جی میں نوکرہ جی میں نوکرہ اور بھاؤ جیڑا بہندہ پہ آئے جیڑا جا رہے ہیں توجہ دینا سنی جا سنی جا سنی جا ایک آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے غیب دے بچوں کے نگل کی میں بھائی پردے گیب سے آتی ہے یہ مادی کی ستا جب سے آباز کے قیمل میں ہوئے با زجدہ کب سے غازے کے علیہ میں نے اٹھا رہے کہا ہے پھردہ پیاد گندی اسلام دیکھا بیدی ادھیا قربان کچھ دے لوگوں دردال لوگوں جویں بزرگ مقدمین ڈکھ دے ویڑ کر دے تہنے بزرگ گندی کی یاد سنے آدھا پیا کندی اسلام دیکھا بیدی ہائے تیرے با سیچے جڑا مات بھی ہائے بھی نہیں کر سکیا ایک ڈکھا جملے ہائے ضرور گرے زندگی ڈبتہ گوہلی آدھا پیا کندی حسین دے وہڑے دی تو ہمیں دھیا قربان کرا تو سمبرداشتی نہیں کرنا اللہ کرے میں پڑھ سکیا جنا ماتم کرنا ایک کندی اسلام دیکھا بیدی تجڑا بوجھی گئی شام ویچالے ماسوم میدے ڈھا رسیاں رجوہ کھلے ہار مستور دے تیرے مذہب دچمات ہمتا جائے شالے ماسومہ سین تیرے تیرازی ہوئے بھائی کھار یار مقصد تروں وڑنے نال ڈھا رسیاں میں ہر ازادار تا نوکر تیرے غلام جڑا بندہ ہوڑتا ہی ہائے بھی نہیں کرسکیا آہ تے کھو اوز بی بی دی گربان چھنا جہن دی زندگی تھوڑی آئی تے دوکھ ڈھیر آئے آہ دا پیا کندی اسلام دیکھا بے دی تے جڑا بجے گئی شیام و جالے ماسوم میدے ڈھا رسیاں ڈھوا کھلے ہر مصدور دے جے برداشت کرے تا اگلی سطر پڑھدہ کربا سنے اربیاں اربیاں ایک زمد پڑھدہ لیل باام کے دا ہر جاں نہ جاڑ خیالیں بی بی یا دی اے مڈا موک گرجتا سیدہ ہاں سیدہ ہاں سینے کے ہاتھ مار نا تیری آدھیاں دے پردیوں مار شالہ دھیاں دے دکھنا دیکھیں شالہ دھیاں دے دکھنا دیکھیں بسم اللہ قرآن مینو قرآن قربان ونجا دھیاں لے بیٹھیں وڈی دعاں گی دیئے شالہ دشمن جو ہوئے انہیں پتر رول ونج کسے دشمن دیویں دھی نرلے ایڈاں گریبے ہو جائن جائن جائنہ دے لادائی جو ساراں دی بطول تے ظلم کرے دائی میں دکھنا سخت پڑے ہی نہیں مجال تو اڑیاں دھیاں دے پردیوں اگر اجازت دے ہو تو میں وین پردہاں جس وین دواستے میں وین شروع کی آئے عربیا کنڈیل اسلام دے کابے دی تجڑا بوجی شیام وی جالے معصوم میدے جا رسیاں وی جواں کھلے ہار مستور دے امید یہ قربان کرا شالہ اپنے غمہ دے بچنا روے حسین کی جید دکھا درو ملالا عربیا ایک غم دووے لنباب کی دا ہر جیڑا چھوڑ خیالیں بی بی آدیا منا مک گرشتا ہای وجیام دے جوا جیڑا ہائی سیدہ دے اجازت دے ہیک وین باس سونی عبادت کی تھی آئی مریمید دو دھی آئی اجازت دی آئی جڑیا چھوڑیا دیا ہوں دیا ہے نبانیا ہوں دیا ہے انہ کو اپنے پیوان دینال عجیم محبت ہوں دیئے ہا رزبین وکید ایک سپاہی دا نام ہے سارا مضمون میں نہیں پڑتا دکھا جو ملائے قدرتا لوگ بیٹھے ہو ہا رزبین وکید آدھا میری ڈیوٹی مظلوم کربلا دے سارا لے صندوق دے لائی گئی ہے ہون جگر سنبھالیں جڑے دھی آلے بیٹھے ہو ہارے ساتھ جڑا ٹرل لگیا امار ساتھ ٹردہ ٹردہ میرے نینڈ آیا ہے میرے بزنے کیا دہار سے خیال کریں متہ سمجھتا ہوئے اے باغی ہے اے باغی نہیں اے باغی نہیں یا ورس زمانہ میں کوئی ہمت عطا کریا ہے میں ڈکھی سیند ڈکھا وین کرسکیا اللہ گوائے ہر صدق کافلہ ٹریا ہے کافلہ ٹردہ ٹردہ ایک جات رات ہو گئی ہر صدق میں ڈٹیا ہے سارے قیدی سام گئے تُو نرم دل ازادار ہے کچھی دا نرم دل مومن ہے تیرے ماتم دواس جمل آدھا ہر صدق جڑے قیدی سام سکدین اوہ سام گئے شالہ اپنے غماتے میں جناروں میں ادا سارے فوجی بھی سام گئے ادا تھوڑی دیر دے بعد میں ڈٹھے اللہ جانے ترائیا چار سال دی بچھی ہے جیلی رے تے ٹپے دے اوڈ اٹھ دیئے میڈے پاسے دے دیئے میں اوز دے پاسے دے دا مٹیاں تے جان وین دیئے آدھا میڈے ذہنڈ وچھ خیال آیا ہے اللہ جانے میڈے جا گند نالے سو بچھی دا کیڑا نقصالے ہونڈ جی گھر سام آ لے ادا میڈے سام گند نالے سکیڑا فائدہ ادا بچوں میں جاگ دام انجھے کرچ دے اتے میں سر رکھی آئے ادا تھوڑی دیر دے بعد میں ڈٹھے بچی اٹھئے سب تو پہلا اٹھائیے جتھا دو اکٹھے کہ دی بھدی ہوئے انجھے وڑنے بیراد قدم چوم کے رو گیا دیا سجاد دعا مگئے میں بابینوں ملنے بھائی وے دیا ادا بیر جا جیدی رہی تیان ملسا چھالا اپنے کماتے وے چنا رہو ہے بھائی تیری آدھییاں دے پرتے ہوئے آدھ میں دے دا بیریا اس دے پھرا دن راتواد گئی ہے راتواد آگے رو گیا دا لگی جا میں بھٹا گریب آدھ میں بچی ٹوڑ دی ٹوڑ دی جن سندوق دے نیڑی آئی تے میں سر جایا آدھ میں سر جاوڑ بچی ڈار گئی ہے بچی دھوڑ پئی ہے میں بچی دے پچھے دھوڑیاں جڑا میں بچی دے سر دے پہنچیاں بچی مٹی آدھ جڑی ہے مازو مادل کیل کے آدھ جڑ گائے بی بی رو گیا دیا میں کنہ مارے میں والوائے دیا تے مان منات میڈے ایک وارے اگش مر شکی دیا ظلماتوں میڈے ڈکھ دے نے رکھے مسائطہ میں پڑ گیاں یہ ہارا سادھ کون جے کو ملن آئیے بی بی یادی میں پیوں اپڑے کو ملن آئیے جے دے سر دے لگ گائے پہنچیاں تے نا ہاتھ رو گڑکوں کوئی نای بچیاں جے نا بچیاں او بی میرا مالک میرا خالق اساڑی کلیل جی عبادت اپنی پاک بارگاہ دے وچ منظور فرما کریم اللہ جائیں جتا مظلوم کربلا دا ذکر ہندے ہیں مالک بانیان دی توفیقات دے وچ اضافہ فرما جڑے بے اولاد ان مالک زندگی علی فرزند عطا فرما میرا مالک جڑے مومنین بے گناہ قیدن رضا دے بابے دے اس قید دوازتائی جڑے رضا دے بھینی بے موسمہ یتین کر گئی ہے بھائی دا بھائی بے گناہ قیدیں مالک رہائیتہ فرما میرا مالک میرا خالق سرکار سید الساج دین دیا اوکیاں قیدن دوازتائی یا انجا کھاں اس بادشاہ دی اوکی قید دوازتائی جڑے دمشک دیا موڑا دا مقتول امامیں سید الساج دین شہن شاہ واندی اوکی قید دوازتائی مومنینو میرا مالک رہائیتہ فرما میں قربان تھی منیاں میرا مالک میرا خالق حبیب مالک